نمسکار دوستو میں راہول ایک بار پھر سے آپ سبھی کا ہار دیکھ اپنے اندر کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا جندگی بھر ادھرم کے مارک پر چلتے ہوئے بھی یا آخر کیسے دوریو دھن کو سرگ کی پرابطی ہوئی پر اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیش کرلو دوستو کیونکہ یہ بلکل نسل کو بلکل فری ہے دوستو اور اس کا ایک فائدہ جہاں بھی ہے دوستو کہ میں جب کبھی اپنے یوٹیوب چینل پر ایسے روچک تت ہے پراری کتھا اپلوڈ کروں گا تو یہ سر و پرس ہم آپ کے پاس پہنچتی ہے مطلوب بینہ کسی رکاوٹ یا بیہدھان کی تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کی بٹن دی ہوئی ہے جس پہ سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب جرور کر لیں دوستو آئیے جانتے ہیں اس روچک پرسنگ کی بارے میں دوستو مہا بھارت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کرشیتر کی جمین پر لڑا گیا سب سے بھیسڑ یودھ تھا جس میں انیکو یودھا اور سینک مارے گئے تھے مہا بھارت کے بھیانکر یودھ کا انمان کرشیتر کے لال بھومی کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے دوستو دوستو پانڈو اور کوروں کے مدھ لڑے گئے اس یودھ کا پریڈام تو جگ جاہیر ہے لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آخر یودھ کی سماپتی کے بعد کیا ہوا جب کورو اور پانڈو کی ایک دوسرے سے پہلی بار سرگ میں ملاقات ہوئی دوستو مہا بھارت یودھ کی سماپتی کے کئی ورس بات جب پانڈو کو اپنے چچیرے بھائیوں اور رشتہ داروں کی یاد ستانے لگی تو انہوں نے اپنا سارا راجبات اپنے اترادکاری پریچھت کو ساوب کر سرگ کی یاد سترہ کے لیے پرستان کر دیا دوستو سادھووں کے وصر دھار کر پانڈووں کے ساتھ سرگ کی اور ایک کتہ بھی ان کے ساتھ بننے لگا دوستو انہیکوں تیرثوں ندیوں تثہ سمدروں کی یاد سرگ کرتے کرتے پانڈو لال ساگر تک آ پہنچے لال ساگر پار کرتے ہوئے پانڈو ہمالے پروت ہوتے ہوئے سمیرو پروت تک پہنچ گئے اس کے بعد میں دھیرے دھیرے سرگ کے مارگ تک پہنچے پرنطو سرگ پہنچنے سے پور بہی مدھ مارگ میں دروپتی سہی چاروں پانڈووں کی مرد ہو جاتی ہے مطروں مطروں پانڈو میں ایک ماتری یودھشتری ہی سیز بچے جو جیوی تاوستہ میں سرگ پہنچنے والے تھے پر اس سے پہلے کیونکہ یودھشتری نے ایک بار اپنے گروہ دروڑا چارہ سے اساتھ بولا تھا اتا ہوا سرپردھم نرک کے مارگ میں پہنچے جہاں چاروں طرف بدبو ہی بدبو آ رہی تھی چاروں اور مردے گھوم رہے تھے تتھا ان کے اوپر لوہے کی چوچوالے کووے اور گدھمر رہے تھے دوستو اس کے بعد میں ایسے مارگ پر پہنچے جہاں چاروں طرف سگند ہی سگند تھی اب یودھشتری اس کتے کے ساتھ سرگ پہنچ چکے تھے جو پورے مارگ ان کے ساتھ چلتا رہا دوستو یودھشتری کا سرگ میں سب سے پہلے دریو دھن کے ساتھ سامنا گوا اس کے بعد میں اپنے بھائی اور دروپتی سے ملے دوستو دریو دھن کو دیکھتے ہی بھیم بہت ہی اسمنجس میں پڑ گئی کیونکہ جس دریو دھن نے ایسا دیس اور لالت کی وجہ سے اپنے سگی سا سمبندھیوں کو دھوکا دیا اس کے کارل ہی انیک لوگوں کا رکت بہا پھر بھی وہاں نرک کے اسطاع پر سرگ کا سکھ بھوگ رہا ہے دوستو بھیم نے اپنے بھاتا یودھشتری کے سمکس جا کر یہاں پرسن کیا کہ جو بھیکتی اپنے آجیون بری نیت کے ساتھ کارے کرتا رہا انیتی کا ساتھ دیتا رہا آخر اس طرح کے بھیکتی کو سرگ کی پرابتی کیسے ہوئی مجھے لگتا ہے کہ اوہ سے ہی اسوریہ نیائے میں کوئی چوک ہوئی ہے دوستو بھیم کے اس پرکار کا پرسن سن کر یودھشتری مسکرائے تثہ بھیم سے بولے کہ اسوریہ نیائے میں کبھی کوئی چوک نہیں ہوتی ہمیشہ برے بھیکت کو اس کے برائی کا پرنام اور اچھے بھیکت کو اس کے سکرموں کا پرنام ملتا ہے یودھشتری نے اپنے بھیم بھائی سمجھاتے ہوئے کہا کہ ہجاروں برائی ہونے کے پسچات بھی دریودھن میں ایک اچھائی سیس تھی اور اسی اچھائی کے بل پر دریودھن کو سرگ کی پرابتی ہوئی ہے دریودھن کے سمپور جیون میں اس کا صرف ایک ہی اسپسٹ دھیا تھا تثہ اسی ادیش کی پورتی کے لیے دریودھن نے ہر سمبھو پریاس کیا دریودھن کو اس کے بچپن سے اچھت سنسکار پرابت نہیں ہو پایا تھا جس کارروہ صدیو ادھرم کے مارگ پر چلتا رہا اور سج کا ساتھ نہیں دے پایا لیکن دھرم لیکن مارگ میں بھلے ہی چاہے کتنی بادھائی آئی ہو پرنت دریودھن کا صدیو اپنے ادیش پر ٹکے رہنا دریر سنکلپت رہنا ہی اس کی اچھائی بنی دوستو یودھشتی نے بتایا کہ اپنے ادیش کے لیے ایک نشت رہنا منوسی کا سب سے بڑا صدگوڑ ہے اور اسی صدگوڑ کے کارن دریودھن کی آتما کو کچھ دیر کے لیے سرگ کا سکھ بھوگنے کا اثر پرابت ہوا ہے دوستو یودھشتی کا ادتر سن بھیم کی جگیا سا خاتم ہوئی اور پانڈو تحت دریودھن کے ساتھ کچھ سمائے مل کر بھی تایا تو دوستو اس کارن پرابت ہوئی تھی دریودھن کو سرگ کا سکھ دوستو اگر آپ کو یہ قطعہ اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب جرور کرے اور ابھی تک آپ نے لائک کمنٹ کچھ نہیں کیا تو سجھاؤ ہی دے تو یار ہم آپ کے سجھاؤ کے پیاسے ہیں باقی کچھ نہیں چاہیے آپ کے لائک اور کمنٹ سے کون سا ہمیں پیسہ ملنے والا ہے تو دوستو اگر آپ تک ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے دوستو اسی کے ساتھ میں راہلاب سے بیدہ لیتا ہوں نمشکر